بسم اللہ الرحمن الرحیم والے دنوں میں یہ صورتحال مزید بگڑے گی اور صرف اور صرف ایک فرد واحد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک فرد واحد کی زد کی وجہ سے اور ایک فرد واحد کی انا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو فرد واحد نہ ہی پاکستان کے دستور کو مانتے ہیں اور نہ ہی آئین کو مانتے ہیں نہ جمہوریت کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ عدالتی فیصلوں کو انہوں نے مانا اور الیکشن کو رگڈ کیا الیکشن میں بدترین قسم کی الیکشن کے نتائج میں دھاندلی کی گئی الیکشن سے پہلے بھی بہت کچھ کیا گیا اور الیکشن کے بعد بھی بہت کچھ کیا گیا اور اب تک کیا جا رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر ہو یا جوڈیشری ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ سب کچھ فرد واحد کے کنٹرول میں ہیں اور فرد واحد ان کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ سیچویشن پورے ملک میں اب پھیلتی جا رہی ہے اور الیکشن کروانے تھے الیکشن کروائے گئے تھے کہ شاید کوئی استحکام آجائے لیکن استحکام نہیں آرہا بلکہ ادم استحکام بڑھتا جا رہا ہے صورتحال بہت ہی سنگیم بہت ہی گھمدیر اور اگر قبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں خطرات کل گئے ہیں تو وہ بالکل ایک احمقوں کی جنت میں رہتا ہے اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے بلکہ کچھ دنوں میں ان کو اندازہ خود ہو جائے گا کیونکہ اب چراہوں میں گلیوں میں سڑکوں میں بازاروں میں اور اب ان کا نام لیا جا رہا ہے اور ان کا نام سر بازار لیا جا رہا ہے سر عام لیا جا رہا ہے اور وہ خوف و حراس ختم ہو گیا ہے جو کہ دبایا ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاندان کو مسلط کرنے کے لیے ایک خاندان کے ساتھ معاملہ تہہ کرنے کے لیے ایک خاندان کو سارے کا سارا منڈیٹ چوری کر کے اس کی جھولی میں ڈال کر اور اس خاندان کو اقتدار دینے کے لیے پورا ملک ان کے حوالے کرنے کے لیے کیا سودے بازی کی گئی کیا کچھ کیا گیا یہ اب سمجھا رہا ہے کہ یہ معمولی ڈیل نہیں یہ غیر معمولی ڈیل ہے جس کو عمران خان صاحب لندن پلین کا نام دیتے ہیں وہ لندن پلین نہیں بلکہ لندن اکارڈ ہے اور لندن میں کوئی معاہدہ ہوا اور خاندانوں کے درمیان ہوا اور خاندانوں کے درمیان ہی یہ سب کچھ ہوا اور جس کے نتائج ہم اب بھگت رہے ہیں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج سندھ میں کل پنجاب اسمبلی میں ایک ڈراما رچایا گیا اور آج سندھ اسمبلی میں بھی دوسرا ڈراما رچایا گیا اور سندھ میں کراچی بھر میں سندھ پورے سندھ میں احتجاج ریکارڈ کیا گیا اور لوگ سڑکوں پر تھے گلیوں میں تھے اور گرفتاریاں کی گئیں خواتین پر وہی جو پنجاب پولیس کرتی تھی وہی سندھ پولیس نے کیا خواتین پر تشدد کیا گیا خواتین کو اگوا کیا گیا خواتین کو گرفتار کیا گیا اور مردانہ پولیس بھی اس میں انوال سارے کے سارے احتجاج بھر پور طریقے سے سارا دن جاری رہا زندھ اسمبلی کے باہر بھی اور شہرہوں پر بھی اور گرفتاریاں بھی ہوئیں اور اس طوران ایک اندر جو ہے وہ جالی منڈیٹ جو ہے وہ اوٹھ لے رہا تھا حلف اٹھا رہا تھا پاور شیرنگ ہو چکی ہے اقتدار کی بندر بانٹ ہو چکی ہے الیکشن میں پاکستان کے عوام نے کس کو ووٹ دیا کس کو نہیں دیا اس سے آہ اس سے بلکل برقص جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آہ بندر بانٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ صوبہ ہوا آپ سندھ آپ کا ہوا بلوچستان ہمارا ہوا پنجاب آپ کا ہوا اور خیبر پختونخواہ میں پاکستان کے عوام نے جو بھرپور مضاہمت کی اور پہلے دن ہی جو چار قربانیاں ہوئیں اور چار لاشیں گری اس کی وجہ سے یہ خیبر پختونخواہ بچ گیا ادروائز خیبر پختونخواہ بھی بندر بانٹ کیا جانا تھا سیچویشن فردہ واحد کے کنٹرول میں ہرگز نہیں فردہ واحد کو بتایا جا رہا ہے بہت کچھ بتایا جا رہا ہے لیکن آہ وہ سننے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے آہ سیچویشن اس وقت یہ ہے تو نام ان کا برقص ریام دیا جا رہا ہے میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا آہ ویڈیو مولانا سومرو کی تو انہوں نے بلکل ببانگے دوحل وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آہ ہمارا پولیس سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے بلکہ ان سے جھگڑا ہے ہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے یہ منڈیٹ چوری کیا اور منڈیٹ چوری کر کے اور یہ دو نمبر نتائج تیار کر کے ان لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہمارا جھگڑا ان سے ہم ان سے بات کریں گے انہیں لائیں اور آئیں اور آ کے بتائیں اور ہمیں مارے مارنا چاہتے ہیں تو آہ صورتحال بڑی ہی گمبیر ہے آہ آپ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں کیونکہ آہ سندھ میں آپ کو بتا دوں کہ آہ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں جن کا منڈیٹ چوری کیا گیا اور وہ سب کے سب انہوں نے آج ہلف نہیں اٹھایا جی ڈی اے نے ہلف نہیں اٹھایا جی ایو آئی نے ہلف نہیں اٹھایا جماعت اسلامی نے ہلف نہیں اٹھایا اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ارکان نے ہلف نہیں اٹھایا ان اراکین نے ہلف نہیں اٹھایا سندھ اسمبلی میں صرف وہ جن کو منڈیٹ چوری کر کے دیا گیا تھا جالی جو منڈیٹ تھا جالی نتائج جالی ریزرٹس ان اراکین نے آج ہلف اٹھایا اور ایک فیک گورنمنٹ جیسے پنجاب میں ایک جالی حکومت جال سازوں کی چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہی سندھ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے سندھ میں بھی چوری شدہ منڈیٹ جو حقیقی منڈیٹ ہے جماعت اسلامی بھی باہر ہے جی یو آئی بھی باہر ہے جی ڈی اے بھی باہر ہے پاکستان تحریک انصاف بھی باہر ہے جن سے چوری کیا گیا وہ ساری کی ساری جماعت میں باہر ہیں اور اندر وہ بیٹھے ہیں جن کو فارم فارٹی سیون کے تحر سیٹیں دی گئیں اور پاکستان کے عوام کا سندھ کے عوام کا فیصلہ بلکل دوسرا لیکن اندر جو ہے آہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لیے فیصلہ وہ بلکل دوسرا تو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے آہ کم از کم اس کو سوچنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ہینڈ نہیں ہوا آہ اور وہ اس سارے آہ ایک پروگندہ سسٹم کا حصہ بن کے ایک جال سازی آہ کو آہ کیا جال سازی کا حصہ بن کے اس کو آہ جو بیک فراہم کر رہی ہے اس کو سہارا دے رہی ہے میرا خیال ہے اس کا اپنا منڈیٹ جو جنون منڈیٹ ہے وہ بھی اس وقت question ہو رہا ہے اور وہ بھی اس کے علائے کار بنے ہوئے ہیں تو زرداری صاحب کو بلاول صاحب کو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ رات بارم بجے جو زبردستی کی پریس کانفنس کروائی گئی تھی کیا اس کے نتیجے میں ان کو لیجٹی میسی حاصل ہو جائے گی کیا عوام میں پذیرائی ہو سکے گی کیا دنیا بھر میں وہ پاکستان کی اور صوبہ سندھ کی نمائندگی کر سکیں گے یہ question ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج سارا دن میدان جنگ بنا رہا اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور جلی لوگ آکے بلکل opposite باتیں کرتے رہے اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خط کیوں لکھ رہے آئی ایم ایف کو تو آئی ایم ایف کو خط نہ لکھیں تو اور کس کو لکھیں کہ ایک جال ساز حکومت آ رہی ہے مینڈیٹ چور حکومت آ رہی ہے مینڈیٹ چوروں کو زبردستی military establishment military leadership جو ہے وہ ان کو مسلط کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے فائدہ کی بات کریں گے کہ وہ دستور کو نہیں مانتے قانون کو نہیں مانتے جمہوریت کو نہیں مانتے عدالتی فیصلوں کو نہیں مانتے اور political victimization پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو یہ سارا کام ان کے حوالے کر دیا جائے جو پچھلے بائیس مہینوں میں جیلیں بھری ہوئی ہیں سیاسی قیدیوں کی اور غیر قانونی غیر آئینی طور پر زبردستی سزائیں سنائی گئیں اور لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں آزادی اظہار بلکل نہیں ہے تو یہ سارے جو بنیادی حقوق سلب کیے ہوئے یہ غاسب ہیں تو کیا غاسبوں کے حوالے کر دیا جائے اور غاسبوں کے حوالے کر کے ان کو کہا جائے کہ جناب آئیں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں اور دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کریں تو اس لیے عمران خان صاحب کا جو خط ہے وہ بلکل درست اور ایک صحیح اقدام ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے گارنٹی لی تھی اور ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ انتخابات صاف شفاق ہوں گے اور سب کے باوجود کہ ان کو جیلوں میں مقید رکھا ہوا ہے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ظلم و ستم کیا گیا اور اس کے باوجود اگر الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے لیکن اس کے نتائج تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے ان کی مخصوص نشستیں کوئی نشستوں کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن بدستور وہی زور زبردستی وہی گنڈا گردی پر اترا ہوا ہے اور پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی انکمپلیٹ اور انکمپلیٹ ہوتے ہوئے سپیکر کا انتخاب بھی ہو رہا ہے ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یعنی ایک ایک غاصبوں کا ایک طولہ ہے جو کہ اس وقت ملک پر پغضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی صورتحال ہے اور پھر کوئی مان کوئی قانون دستور کو کوئی مان نہیں رہا تو صورتحال اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنی اپل پر ماتم کرنا چاہیے آج سیچوشن یہ تھی کہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وردی پر آہ سابق وفاقی غزرہ آسد عمر صحیف اللہ نیازی ڈاکٹر شہداد وسیم سینیٹر جو ہیں فیصل جاوید سینیٹر علی آوان یہ سب کے سب عدالت میں پیش ہوئے جو ڈیوڈیشن مجسٹریٹ ڈاکٹر سوہیل تھہیم کی عدالت میں آپ یہ دیکھئے کہ آہ تمام رہنما اس وقت وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں یا چھوڑ چکے ہیں سابقہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ابھی بھی عدالتوں میں پیشیاں بھوکت رہے ہیں اور ان کو مختلف مقدمات کا سامنا ہے فیصل جاوید اور علی نواز کی بردیت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیا گئے ہیں علی نواز آوان آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا فیصل جاوید بڑے عرصے کے بعد منظر عام پہ آئے ہیں روپوشت تھے اور اسی طریقے سے دیگر رہنما بھی ڈاکٹر شہداد وسیم آج اپیئر ہوئے تو یہ سب کے سب اپیئر ہوئے اور ان کی حاضری شیخ رشید صاحب آج نظر آئے اور یہ سارے کے سارے رہنما جو ہیں وہ آج انہوں نے عدالتوں میں حاضریاں لگوائیں اور حاضریاں لگوا کے اس کے بعد پھر آگے آگے آگلی تاریخوں پہ سماعت موخر کر دی گئی تو صورتحال اس وقت بہت ہی آہ سیچویشن بڑی دلچسپ ہے اور دلچسپ نہیں بلکہ افسوسناک ہے پاکستان پوری دنیا میں آہ رسوہ ہو رہا ہے اور آپ نے وہ تو دیکھا ہی ہوگا کہ اب پنجاب پولیس جو ہے وہ سندھ پولیس ہو پنجاب پولیس ہو پولیس کو پولیس گردی ہر طرف نظر آ رہی ہے آپ نے پنڈی کی ایک آہ فوٹیج ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں خواتین کو سرے آن تھپڑ مارے جا رہے ہیں یہ سندھ آہ سندھ آہ میں آج ہوا احتجاج ہوا وہاں پہ بھی خواتین کے ساتھ یہی صلوق کیا گیا اور آگے جی آہ ساتھ آہ عمران خان صاحب جو ہیں آہ وہ ان کی تاریخیں جو ہیں سماعت اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے آہ عمران خان صاحب کی دونوں اپیلوں پر اسلام آمد ہائی کورٹ میں خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے اور جسٹس آمیر فاروق صاحب چیف جسٹس ہیں اور جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب تو یہ دونوں آہ ڈیویجن بینچ ہے اور دونوں آنربل ججز پیر کو سماعت کریں گے اور سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کی اپیلیں بھی پیر کو ہی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں بشرا بی بی کی توشہ خانہ اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب شاہ محمد قریشی اور بشرا بی بی تینوں کی سزائیں اور اپیلیں کی گئی ہیں سزائیں موطل کی جائیں اور ان کی رہائی عمل میں لائی جائیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائیں اور فیصل جعوید نے آج گفتگو کی ہے انہوں نے کہا جی اللہ نے موقع دیا انسان حقیقت کے قریب آ جاتا ہے جتنے معصوم اور بے گناہ لوگ ہیں دعا ہے اپنوں میں واپس آ جائیں عمران خان صاحب ان کی اہلیہ سمیت جتنے بے گناہ لوگ گرفتار ہیں سب رہا ہوں گے اور بیاں والی سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور وزیراعظم پاکستان کا وہ حال فٹھائیں گے اور نو مئی کے بعد آپ سب منظر آم پر انہوں نے سواد پوچھا گیا تھا کہ سب منظر آم پر آگئے ہیں نو مئی کے بعد تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا نو مئی کے حوالے سے موقف کلیر ہے اس پر جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے فیصل جاویز نے اپنا موقف دھرایا اور جو بھی گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جو پی ٹی آئے والے نظر آتے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا اور لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے قانون نام کی کوئی تیز ہونی چاہیے قانون اور حصاب وہ تو حاضر ہیں عدالتوں میں سب جانے کے لیے حاضر ہیں عدالتوں میں سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں پہ قانون نہیں تھا انصاف نہیں تھا اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہونا ایک جرم تھا اور اس کے تحت ساری کی ساری کاروائی کی گئی کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا معیشت سمیت تمام چیزیں عدل اور انصاف سے جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالی نے قرآن امجید میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا اور اسی کی اس وقت پاکستان میں شدید قلت ہے بلکہ شدید قلت نہیں ہے ظلم انتہا کا ظلم ہے اور الیکشن بنیادی طور پہ اس وقت فارم پینتالیس ہے جو کہ پاکستان کے عوام نے ووٹ دیئے ہیں وہ ہے اور دوسرا سنتالیس فارم ہے جو کہ بنایا ہوا ہے کہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے گئے ہیں یہ سنتالیس فارم جو ہے فلان فلان اراکین کو فلان فلان جماعتوں کو جاری کر دیے جائیں اور لوگ جائیں بھاڑ میں جمہوریت جائیں بھاڑ میں آئین جائیں بھاڑ میں یہ سب کچھ کیا گیا اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سب کچھ کیا گیا تو سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے آج بھرپور طریقے سے اپنی نمائندگی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ زندگی سب کی ختم ہونی ہے دنیا فانی ہے بس اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی اور اسی اللہ کی ذات نہیں رہنا ہے مراد صحیح سے کوئی رابطہ نہیں تصویریں جالی ہیں اللہ ان کو اپنی زمان میں رکھے جب تک زندہ رہنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم نہیں لوگ کتنے خوش ہیں اور عدل انصاف ضروری ہے ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئے جس طرح الیکشن میں ہوا ملکی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا اور اس کے بعد پی ٹی آئی بلے کے بغیر اور نوازشی کے ووٹوں کے بغیر جیتنے کی بات بالکل درست ہے اور ہمیں عدالتوں پر پہلے بھی یقین تھا ہر جگہ پیش ہوتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی پیش ہوئے ہم بھی پیش ہوتے رہے ہیں لیکن ضروری ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ سیچوئیشن ہے جی اور عصد عمر علی نوازوان اور دیگر کے نقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ کر دیا گئے ہیں جوڈیشل مجسٹر شاہستہ خان کنڈی نے سماعت کی اور اس میں مختلف قسم کے آج مقدمات تھے جی سارے سارے پاکتان تحریک انصاف کے اسی طریقے سے اٹک میں بھی آج ایک ہوا ہے اٹک دہشتگردی عطالت نے انصداد دہشتگردی عطالت نے پی ٹی آئی رہنماؤس میں تیرہ افراد کی زمانت منظور کر لی ہے اس میں میجر تحر سادس صاحب بھی ہیں ان کی بیٹی ان بساد بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایمان تاہر نے ساری کی ساری ان کے زمانتیں منظور ہو چکی ہیں اور ان کے معاملات ان کو بھی ایک ریلیف ملا ہے آج تو یہ سیچوئیشن ہے جی اب دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ میں جو ترخواست زمانت ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی بھی وہ بھی آ چکی ہے اور جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب دو رکنی بین 26 فروری کو یہ سماد کرے گا اس طریقے سے ایک طرف بہت زیادہ ٹینس محول ہے اور دوسری طرف اب عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سیچوئیشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور لیول پلائنگ پیلڈ الیکشن کے بعد الیکشن چوری کے بعد تو دے دینی چاہیے میرا خیال ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی